لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ عز و جل نے مرد کے لیے ایک سطر رکھا ہے کہ نافس لے کر گھڑ گھڑ تک یہ حصہ کسی پر ظاہر نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل منیموم ریکوائمنٹ ہے میکسیمم ریکوائمنٹ نہیں ہے لیکن آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مردوں میں بھی یہ رجحان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے سب میں نہیں کچھ لوگوں میں جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے مثال کے طور پر شورٹس پہننا شورٹس جو ہیں وہ اکثر گھٹنے سے اوپر ختم ہو جاتے ہیں یہ اگر گھٹنے سے بالکل ہلکے سے نیچے آتے بھی ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے جب یہ بچے آتے ہیں تو یا بڑے آتے ہیں تو وہ بڑے گھسیز گھسیٹ کر اپنے گھٹنوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ احساس ہے کہ گھٹنے ننگے نہیں ہونے چاہیے لیکن وہ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں صرف کنوینینس کے لیے وہ ایسا لباس پہنتے ہیں جو حدود کو توڑتا ہے تو خیال کرنا چاہیے کہ ایک مرد کو منیموم یہ حصہ تو کسی پر ایکسپوز ہی نہیں کرنا چاہیے نہ اس کی ناف جس کو آپ بیلی بٹن کہتے ہیں وہ ایکسپوز ہونی چاہیے نہ گھٹنے کا کوئی حصہ ایکسپوز ہونا چاہیے تو ناف کے اوپر سے گھٹنے کے نیچے تک یہ بالکل جو ہے ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے اب مسئلہ کیا رہا ہے مسئلہ یہ رہا ہے کہ علم نہیں ہے اور رول موڈل بن گئے ہیں موویز کے ہیرو جو پتلون پہنتے ہیں ناف سے نیچے تاکہ لوگ ان کے سکس پیکس دیکھ سکیں تو جب رول موڈل ہی غلط ہوگا تو دین تو سمجھ میں آئے گا نہیں انہوں نے جس کو دیکھا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں اسی کو فالو کریں گے دوسرا مسئلہ کہ پورا پینٹ پہنا ہوا ہے لیکن فقیر پرانے زمانے میں کچھ کپڑے پہنا کرتے تھے جو پھٹے ہوئے ہوتے تھے کم سے کم فقیروں میں اتنی غیرت تو تھی جو اس پہ پیوند لگا لیا کرتے تھے لیکن آج کل ایک عجیب فیشن ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے بکھتے ہیں جن میں سراخوں اس طرح کی کپڑے بکھتے ہیں جینز وغیرہ کے جو ہے نا اس کے اندر بعض دفعہ جسل کے ایسے ایسے حصے جو ہے وہ ننگے نظر آتے ہیں شرم آتی ران کا حصہ گھٹنے کا حصہ جیب کے نیچے کا حصہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اور یہ فیشن صرف بندوں میں نہیں ہے بندیوں میں بھی ہے تو خدا کے لئے اس طرح نہ کرو کہ کوہ چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا تمہارے کچھ اسلامی اقدار ہیں تمہیں اللہ رسول نے ایک تعلیم دی ہے اس تعلیم کا پاس رکھو اس تعلیم کا خیال کرو ایسے کپڑے نہ پہنو جس سے تمہارا جسم ایکسپوز ہو ایسے کپڑے بھی نہ پہنو جس سے تمہارا بدل ننگا ہو اور تہارت کا خیال رکھو باقی کا خیال رکھو اور اپنے اندر حیاء کو پیدا کرو یہ حیاء جب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان ویسی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے